موسیقی اسلام علیکم نام جی ناظرین پروگرام بات سے بات میں آج ہم موجود ہیں لہور کے حلقہ ایک سو انتیس میں ناظرین اس حلقے کی سیاست کے حوالے سے بہت اہمیت ہے اگر ہم اس حلقے کو دیکھیں اور باقی حلقوں سے اس کو کمپیر کریں تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے ڈیفرینشیئٹنگ پوائنٹ نظر آئیں گے اول تو اس کا سب سے جو ایک اہم اس کا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کی بورڈر پر اس کا کافی حصہ سٹریچ کرتا ہے اور کافی علاقے جو اس کے ہیں وہ زیرو پوائنٹ پر ہیں دوسرا اس میں ایک اور اہم بات بھی یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ لہور کا حلقہ ہے لیکن یہاں کے نوے فیصد جو یہاں کا علاقہ ہے وہ مشتمل ہے دہی علاقوں میں دہار پر اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہاں بتاتی چلیوں کہ جب الیکشنز ہوئے تو پورے لاہور میں مسلم لیگ نواز کو جیت ملی لیکن صرف دو حلقے تھے لاہور کے ایک حلقہ ایک سو انتیس اور ایک حلقہ ایک سو تیس جہاں کے پاکستان فرس پارٹی کو جیت حاصل ہو سکی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس حلقے میں سیاسی ہمامی گہمہ گہمی ہمیشہ ہی بہت رہی برادریوں نے سیاسی گھرانوں نے اس کو ڈومینیٹ کیا لیکن یہ علاقہ جتنا بھی ہم نے اس کا سروے کیا اس کو دیکھا مسائل سے اٹھا پڑا تھا آج اس حلقے کے متعلق اس کے مسائل کے متعلق بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اس حلقے کے ایم این اے کو تارکھ میں کروائے دیتی ہوں میرے ساتھ ہیں جناب تارک شویر صاحب جن کا تعلق پاکستان فرس پارٹی سے ہے اور یہاں سے الیکشن جیت کے آپ قومی اسمبلی میں پہنچے تارکھو جی تارکھو جی تارکھو جی تارکھو آپ سے سب سے پہلے تو یہ جانا چاہوں گی آپ کا جو یہ حلقہ ہے اس پرہ کمپلیکیٹر سا ہے جتنا ہم نے اس کا سروے کیا تو اس کو ہم نے ذرا باقی حلقوں سے مختلف پایا تو پہلے ہم آپ کو اپینین جانا چاہیں گے کہ آپ اس حلقے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے بسم حرمان رہیمی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کمپلیکیٹر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کمپلیکیٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا ایزی ہے اور ویل ناؤن حلقہ ہے اس حوالے سے کہ ہم جب سے پولیٹیشن میں آئیں میرے والی صاحب نے 67 میں پی بس پارٹی کو جوائن کیا اور اللہ کا احسان ہے کہ جب سے لے کہ آج تک ہم پی بس پارٹی کے ایک ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور پورے علاقے میں ہر گاؤں میں ہر یورن کاؤنسل میں ہماری ذاتی شناس آئی ہے پارٹی ورکروں سے ہمارا تعلق باستہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت سوٹیبل حلق ہے دوسری بات ہے آپ نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا آپ کے بارے میں جتنا ہم نے جانا پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نسلوں سے پیپلز پارٹی سے بابستہ ہے لیکن کیا بجائے کہ آپ وہ جو گروپ نوازہ کیا ہے یا جسے پائدہ حاصل کرنے والا گروپ ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں ایک سمینہ صاحبہ کو تو مل گئی بزارت آپ کو کیا ملا ہاں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو ہمارے سرکردہ لوگ ہیں یہ ان کا ڈیسیجن ہے ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ہمیں منسٹری ملنی چاہیے انہوں نے کوشش کی جہاں پارٹی نے مناسب سمجھا ان کو منسٹر بنا دیا وہ اس حوالے سے میرے سے ضرور سینئر ہیں کہ لاہور کی سیاست میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے چھ دفعہ سیڈ دیتی ہے ہمارا یہ تیسرا ٹائم ہے اور کافی عرصہ ہم چونکہ 93 کے بعد آؤٹ رہے ہیں تو شاید پارٹی کو یہ چیز فیل ہوئی کہ یہ تھوڑا آؤٹ رہے ہیں ابھی ان ہوئے ہیں دوبارہ سے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں تو جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کو آگے لائے جائے اس حوالے سے شاید پسلا ہوگا تو پھر آپ کیا پرسیب کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست جو ہے وہ آپ کو کیا آپ کی امیشن سے آگے پہنچیں گے آپ کیابنٹ تک یا سی ای سی تک کیا کیا دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی تک یا کیابنٹ تک پہنچنا تو یہ مقدر کی بات ہے انسان کو اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے اپنے لیمٹس میں رہتے ہوئے اپنے اختیرات میں رہتے ہوئے میں حد تلویسہ کوشی کرتا ہوں کہ میرے حلقے کے عوام جب میرے پاس آتے ہیں یا میں ان کے پاس جاتا ہوں تو میری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے لوگ مجھ سے نالا ہو جائیں لوگ تو نالا خود ہی ہوں گے نا تاریخ صاحب جب ان کے کام نہیں ہوں گے جب آپ کے پاس کچھ سیٹ ہوتی ہے تب ہی آپ لوگوں کے کام کر پاتے نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے ایم این اے کی سیٹ کچھ چھوٹی سیٹ نہیں ہوتی ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ بندہ اگر لوگوں سے رابطے میں رہے نا ایم این اے کی سیٹ چھوٹی دن نہیں ہوتی ہے تاریخ صاحب وہ آپ نے درست فرمایا لیکن پنجاب میں جو اس طرح سیاست کی سیٹویشن ہے جو اس طرح مہاد آ رہی ہے پنجاب حکومت میں اور جو کمپلینٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے تو کافی ایشوز ہوں گے آپ کو لوگوں کے کام کروانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جائز کاموں کے لیے فائٹ کرتے ہیں تو وہاں نا ایشوز سیاست میں کو جائز نا جائز ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا سیاست میں سیاست ہوتی ہے اپنی پارٹی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے سیاست میں اصل میں جائز ہی جائز ہوتا ہے نا جائز وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سیاست کے متعلق میرا خیال ہے پوری آشنا ہی نہیں ہے یا جنہیں سیاست سیدران کرنی نہیں آتی یا کرنی نہیں آتی یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں آپ میں تو سرطا ہوں سیاست تو عباد کا دوسرا نام ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہے یہ کوئی لوٹ مار کا دوسرا نام نہیں ہے اصل میں انسانی خدمت کرنا یہ کیا نارا ہے تاریخ صاحب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوٹنا اپنا کام ہے سامنے پورا پاکستان ہے سیاست آنے کے بارے میں تو آج کل عوام کی یہ رائے ہے نہیں عوام کی اگر یہ رائے ہے تو میرا خیال ہے اس میں کچھ اناثر ایسے شامل ہیں جن کو جنرل زہا نے ایٹی فائیب میں پرموٹ کیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس گیم سے آؤٹ ہوتا جا رہے ہیں میری اپنی یہ سوچ جو کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں لیکن پہلے ہم ہلکے پہ فوکس کرتے ہیں آپ کا جو ہلکہ ہے اس میں برادری سسٹم جو ہے وہ ڈامینیٹ کرتا ہے کیونکہ نبے فیصد دہات ہیں اور برادریاں یہاں پہ ہیں ارائن برادری ہے یہاں پہ چٹ برادری ہے یہاں پہ میو برادری ہے اس کے حوالے میں آپ کو پوائنٹو بھی جانا چاہیں گے کہ یہ جو برادری سسٹم ہے وہ الیکشن کو کس طرح سے آپ کے نظر میں ڈامینیٹ کرتا ہے جی آلیہ بی بی میں اس میں عرض کر دوں کوئی شک نہیں ہے کہ دہات کی پولیٹکس میں برادریاں بڑا روڑ پلے کرتی ہیں اور میرے پہ جو ہلکے کی یا اللہ پاک کی شفقت ہے وہ یہی ہے کہ میں چونکہ بھائی برث پیپس پارٹی کا ورکر تھا اس حوالے سے پیپس پارٹی کے ورکر نے مجھے کھل کے سپورٹ کیا ہے چیک اور چونکہ میں میو ہوں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے تو برادری نے مجھے برادری کے نام پہ سپورٹ کیا ہے اور ڈٹ کے سپورٹ کیا ہے جہاں تک میرا ہلکہ عباب ہے اس میں الحمدللہ چالیس سال سے جونکہ ہم ہلکے میں انٹچ ہیں لوگوں سے رابطے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جنون لوگ ہیں یہ جنون سیاسی لوگ ہیں تو اس حوالے سے مالذہ ساتھ یہاں پہ مجھے تاریس صاحب آپ کو تھوڑا سا ہم نے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد آکے اس برادری کی جو بات ہے کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ آپ کے اس حلقے کی سیچویشن ہے اس سے میں مزید دسکرس کریں گے ناظرین کی بریک کے بعد آئیں گے اور تاریخ سب سے مزید بات کریں گے اس حلقے کے حوالے سے